اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید سپریم کورٹ پاکستان نے الیکشن التوا کیس میں سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو کل سنایا جائے گا چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کی سربراہی میں جسٹس اجازو الاحسن اور جسٹس منی بختر پر مشتمل تین رکنی بینچ نے سماعت کی چیف جسٹس عمر عطاب بندیال نے دورانے سماعت بہت اہم ریمارکس دیئے کہ عدالت ہی انتخابات کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے لوگ من پسند ججوں سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں گزشتہ روز حکومت اتحاد کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا اور فیصلہ نام ماننے کا اعلان بھی کیا گیا تھا جس پر آج سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے بائیکوٹ ختم کر دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اگر بائیکوٹ کرنا ہے تو عدالتی کاربائی کا حصہ نہ بنے بائیکوٹ نہیں کیا تو لکھ کر دیں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سوال اٹھایا تھا کہ الیکشن کمیشن آٹھ ہکتوبر کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا ہے عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے انیو سوٹاسی میں بھی عدالت کے حکم پر انتخابات آگے بڑھائے گئے تھے عدالت زمینی حقائق کا جائزہ لے کر حکم جاری کرتی ہے جس حکم نامے کا ذکر کر رہے ہیں اس پر عمل ہو چکا ہے جسٹس ایجازال احسن نے ریمارکس دیئے کہ اصل معاملہ الیکشن کمیشن کے حکم نامے کا ہے عدالتی حکم الیکشن کمیشن پر لازم تھا الیکشن کمیشن کا حکم پر قرار رہا تو باقی اس ادائیں ختم ہو جائیں گی اب ایک طرف سپریم کورٹ و پاکستان کے حکامات ہیں اور دوسری جانے وفاقی حکومت جو ان حکامات کو ماننے سے انکار کر رہی ہے موزز جس ایمان پر ادم اعتماد بھی ظاہر کر رہی ہے اور الیکشن میں تاخیر بھی چاہتی ہے اس ساری صورتحال پر بات کرنے کی